برائے مہربانی صدقے کی قسموں کے بارے میں وضاحت فرما دیئی ہے کیونکہ گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے مصیبہ ٹلنے پر جو خرچ کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے مہر دینا زکاة دینا صدقے فطر نظر وہ سب صدقہ ہے صدقے کے دو معنی ہیں بھائے ایک معنی ہے کوئی بھی نیک کام صدقہ کے معنی نیک کام ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور جب آپ صبح اٹھیں اور آپ کا پورا بدن تن درست پورا بدن درست ہے تو تین سو ساٹھ صدقے کرو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے صدقے کون کر سکتا ہے تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے اور اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے وہ تو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یہ صدقہ کیسے تو حضور نے فرمایا اگر وہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کرتا اور حرام جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا تو گناہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہوتا تو فرمایا کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے تو یہ بھی نیک کام ہے بہر حالی ایک لفظ صدقہ آتا ہے نیک کام کوئی بھی نیکی کا کام وہ صدقہ ہے اور ایک صدقہ ہے مال کسی کو دینا حاجت من کو ضرورت من کو مال دینا پھر اس کی دو قسمیں ہیں صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ صدقہ واجبہ زکاة ہے صدقہ واجبہ زکاة ہے قرآن میں سورة توبہ میں آیت ہے انما صدقات للفقرائے اس میں زکاة کا بیان ہے زکاة کے آٹھ مسرب دیان کی ہیں اور اس میں لفظ ہے انما صدقات تو زکاة بھی صدقہ ہے اور جو رمضان کے ختم پر صدقت الفطر بھی آجاتا ہے یہ بھی واجب صدقہ ہے اسی طرح کوئی منت مانی اور وہ کام ہوا تو اب منت پوری کرنے کے لئے جو آپ دیں گے یہ بھی صدقہ واجبہ ہے یہ تین صدقے واجبہ ہیں زکاة صدقت الفطر اور منت ان تینوں کو غریبوں ہی کو دینا ہے جن کو زکاة دے سکتے ہیں انہی کو دینا ہے دوسروں کو نہیں دے سکتے ہیں اور ایک صدقہ نافلہ ہے اس کے لئے دوسرا لفظ ہے للا خرچہ کیا للا خرچہ کرنا ہے یہ صدقہ نافلہ ہے یہ صدقہ نافلہ کسی بھی دینی کام میں خرچہ کرنا ہے اس کے لئے زکاة کے مصرف میں خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے یہ آپ مسجد اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں یہ صدقہ نافلہ ہے جس کو ہم للا کہتے ہیں کہ اپنے للا رقم نکالی ہے تو اس کو کسی بھی بینی کام میں نیک کام میں خرچ کرنا ہے غریب ہی کو دینا ضروری نہیں ہے غریب کو دے دو غریب کو دو لیکن غریب کو دینا ضروری نہیں ہے کسی بھی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہو مدرسے میں مسجد میں کسی غریب کو کسی بھی جگہ پر استعمال کر سکتے ہو